موسیقی عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کے دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیش شاماں ان کے بیٹے یہودہ سکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا پہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رمال لے کر اپنی کمر پر باندھا اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رمال کمر میں بندہ تھا اس سے پہنچنے شروع کیے پھر وہ شاماون پترس تک پہنچا اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جو آمی اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اس سے جواب جیا اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں شمن پترس نے اس سے کہا اے خداوند سر میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سرا سر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے ان سے کہا تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے جو تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسری کے پاؤں دھویا کرو وہ کہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تم وہ وارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہیں ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے وہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر یسو اپنے دل میں گھورایا وہ یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگید شباہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگید دو میں سے ایک شخص جسے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینہ کی طرف جکھا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شامان پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح یسو کی چھاتی کا سہارہ لے کر کہا اے خداون وہ کون ہے یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے پھر اس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شامان اسکریوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں سما گیا پس یسو نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا اس نے یہ اس سے کس لیے کہا چنانچہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسو سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہنے والا لے کر فیلفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جو وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے جلال دے گا بلکہ اسے فیلفور جلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو سب اس سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو شمان پترس نے اسے کہا اے خداوند تم کہا جاتا ہے یسو نے جواب دیا جہاں میں جاتا ہوں اب تو تم میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اسے کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آسکتا میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا یسو نے جواب دیا کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرخ بانگ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کر لے